اچھا سر اس میں دو چیزیں بتائیے گا کہ ایک تو ہم چیک کرواتے ہیں شوگر جس میں ہم باقاعدہ سرنج کے ذریعے سیمپل دیتے ہیں اور ایک ہم گلوکو میٹر کے ذریعے لینسیٹس اس کو پنکچر کرتے ہیں اور فوری طور پر ریزلٹ لے لیتے ہیں ان کی ریڈنگ میں کس پہ ہمیں سیٹسفائیڈ رہنا ہے دیکھیں دونوں چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ گلوکو میٹر سے کرنا جو ہے وہ آسان ہے گلوکو میٹر سے جو ہم چیک کرتے ہیں وہ کپلری بلڈ ہوتا ہے جی کپلری بھی ہوتی ہیں ان کی شریعانوں اور وینز کے درمیان آرٹریز اور وینز کے درمیان جو بلڈ بیسرد ہیں ان کو کپلریز کرتے ہیں کپلریز سے بلڈ نکل کے پیشوز میں جاتا ہے وہاں پہ وہ یوز ہوتی ہے ان کی بلڈ گلوکوز بلڈ گلوکوز یوز ہو کے وہ ظاہر ہے جس پر یوز ہو کے وینز میں جاتی ہے اور ہم سیمپل لیتے ہیں لیباوٹری کے لیے جی جی ٹھیک ہے تو اس میں بلڈ شوگر جو ہے اس کا بلڈ میں جو شوگر تھی وہ یوز ہوئی ہوتی ہے جی جی تو اس لیے وینز بلڈ میں جو ہم لیباوٹری سے چیک کراتے ہیں عموم ان کپلری بلڈ سے کم ریڈنگ آتی ہے مطلب جو ہم گلوکو میٹر سے کریں گے اس میں بلڈ شوگر لیل بڑا پر زیادہ آئے گا اور جو ہم اس میں دروائیں گے بین میں کروائیں گے وہ کم آئے گا کیونکہ اس میں سے گلوکوز ٹیشو نے یوز کر دیا ہے اور وہ یوزڈ بلڈ ہے جو ٹیشو نے یوز کر دیا ہے اس لیے ان کی ریڈنگ میں فرق کر دیا ہے تو اس میں کم آئے گا اسی طرح ہم اگر وینز بلڈ دے کے اس کو پڑا رہنے لیں دیگا نا ہمیں لیباوٹری بھائی پڑا رہے تو وہ کنٹینیوسری جو ہے نا گلوکوز وہ یوز اٹھا رہتا ہے اس میں کم اٹھا رہتا ہے اگر ہم اس کا گھنٹے بعد ٹیسٹ کریں گے اس کی لیباوٹر آئے گا امیڈیٹری اس کو ٹیسٹ کر دیں گے تو آؤ اٹھنا ہے اس لیے وہ لیباوٹری میں فورم اس کو سیرم نکال لیکن دینا چاہئے تاکہ اس کو ایکوریٹری لیں گا اور کوئی بھی جو ہم پریکٹیکل پرپلز یا کہلیں کہ ہم نے گوز مرا استعمال کے لیے کوئی بھی ہم میکھڑ جو ہے یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ میکھڑ یوز چون لیں گا ملوارکی سے استعمال کرنا ہے تو آپ اسی کو فالو کرتے رہیں اور موٹا موٹا یہ ہے کہ آپ اگر گلوکو میٹر یوز کرتے رہیں گے آپ کا ایک بن جائے گا لیبل بن جائے گا آپ کو ایک سٹینڈر بن جائے گا اسی کو فالو کرتے ہیں جی اچھا ڈاکسر ایک جو فینومنہ ہے کینڈرل کا اور ڈائیٹ بوٹل کا اس کے حوالے سے تھوڑی وضاحت فرما دیں کیونکہ لوگ سیٹسفائیڈ رہتے ہیں کینڈرل ڈالنے کے حوالے سے ڈائیٹ بوٹل پینے کے حوالے سے کیا یہ ٹھیک ہے یا اس پریکٹس سے بھی وائیڈ کرنا چاہیے نہیں اس کو کر سکتے ہیں ہم یوز کر سکتے ہیں کیونکہ سویٹنر یوز ہوتے ہیں اس میں ایلویز کام ہوتی ہیں تو یہ فریقوینٹری یا بہت زیادہ یوز نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم وقتاً وقتاً کبھی کسی نے ایک ہی مہمان چلا گیا ہے یا اس کو کوئی بہت جگہ پہ ہے تو وہ کر سکتا ہے باقی یہ ہے کہ شوگر کا جو مریض ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے کاربو ہائیڈریٹ یا چینڈی یہ موسکر یا بلکہ اس کے لیے ریڈ لائن نہیں ہے دانا داتا اس کو کہیں ضرورت پڑتی ہے تو وہ چینڈی بھی استعمال کر سکتا ہے ہماری نارمل جو ڈائیٹ ہے اس میں جو شوگر کے مریضوں کے لیے دیکھ میڈی کی جاتی ہے اس میں 50-60% کاربو ہائیڈریٹ ہونے چاہیے ہی ضرورت ہے اور اس میں جو کاربو ہائیڈریٹ فائرز ہیں وہ بھی کم از کم 15% ہونے چاہیے باقی روٹین ہونے چاہیے یہ ہماری بیدنس ڈائیٹ ہے کہ 50-60% ہمیں کاربو ہائیڈریٹ یہ چینڈی باری چیزیں ہیں لیکن ہم رکمنٹ کرتے ہیں وہ کمپلیکس فار میں لیں ویڈیٹیٹر فار میں لیں یہ بھی کاربو ہائیڈریٹ ہے چابت کھاتے ہیں وہ کاربو ہائیڈریٹ کینی ہے ہم کھال کھاتے ہیں ہم ساری چینڈی ہے لیکن اس میں وہ کہلے کہ کمپلیکس شگر ہے وہ رکمنٹ کی جاتی ہے سلو افضار کر جاتی ہے خون میں ایسا ایسا شامل ہوتی ہے وہ تناب رفت نہیں ہوتا سمپل کاربو ہائیڈریٹ سے آوائیڈ کرنا چاہیے سمپل چینڈی پیو اور یہ بہتر بارکرز وغیرہ ان چیزوں کو ہمیں آوائیڈ کرنا چاہیے لیکن اگر ایمرجنسی ہے ہم یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسرا کی چیز نہیں ہے یہ آپ کے لئے اگر کوئی اچھا یہ جو ڈاک ساب ڈاک ساب یہ جو کانسپٹ ہے کہ بھئی شگر ہو گئی تو مطلب دنیا کی کھانے پینے کی چیزیں آپ کے اوپر بند ہو گئی ان کے دروازے بند ہو گئیں اس حوالے سے تھوڑی تسلی دے دیں ان لوگوں کو نہیں وہ میں نے ابھی بتایا جس طرح ہمیں بیانس ڈائیٹ رکھنی ہے اگر آپ اسی موقع پر بند پریجزی کر لیتے ہیں تو آپ ٹرائی کریں نیکسٹ جو آپ کا مین ہے وہ بہت سٹرکٹ قسم کا ہونا چاہیے اگر آپ نے کہیں پہ شادی پہ چلے گئے ہیں آپ نے کچھ سی بند پریجزی کر لی گئے ٹھیک ہے تو نیکسٹ جو آپ کے دو میل ہیں آپ کو چاہیے وہ بہت سٹرکٹ قسم کے شگر اور تری ہوئی چیزوں کے بغیر ہونے چاہیے اس طرح آپ اپنا جو ایبریج ہے اس کو آپ مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں باقی یہ ہے کہ مٹھیانیاں بوتلیں یا آپ کے جو ہیں بہت چینی والے فرق جس طرح عام ہیں کجور ہیں یا انگور ہیں ان کو آپ یوجیلی آوائیڈ کرنا چاہیے لیکن تھوڑی مقدار میں آپ لے سکتے ہیں یہ نہیں ہے کوئی کے بیجے آپ سے اپسولیٹ بھی آپ کے لیے پنٹرائنی کیٹر ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ اپنی چپاتی کا سائز جو ہے وہ کم رکھیں دیکھ چپاتی کے جانے روپیاں زیادہ نہ آتا ہے چاہروں کو آئیڈ کریں اس کے ساتھ باٹل کو زیادہ یوز نہ کریں چینی والے میٹھا جو ہے اس کو آپ کے روپیاں مستقل کریں اور پروپر ایکسرسائز کریں آپ نے یہ ٹائم نکالیں کم از کم دن میں تیس منٹ جو ہے نا وہ فرسک واکنگ کریں اور یہ ہفتے میں کم از کم معاوے کا چھتی بھی کر سکتے ہیں کم ہفتے میں پانچ دن ضرور ایکسرسائز کریں اور یہ ایکسرسائز جو ہے کہ آپ کو خالی پیٹ کرنی چاہیے یا کھانا کھائے کمر سے ہم دو تین گھنٹے گھوزر چکے ہیں تو پھر اس وقت کریں کھانا کھا کے خورن نہ کریں اس میں تھوڑا گائیڈ کیجئے گا کیونکہ ایک طریقہ تو یہ ہے جو آپ نے بڑا پلائٹلی ریکوشنز بتائیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا اویر کیا جائے ڈرایا جائے ہمارے جو وائٹل آرگن ہیں ان کو شوگر کا مرض نقصان پہنچاتا ہے اس میں جو سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں جن چیزوں سے ہم محروم ہو سکتے ہیں جو نقصان اٹھا سکتے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا گائیڈ کر دیں تاکہ لوگ اس حوالے سے بھی فوکس رہیں دیکھیں ہم جو لوگ شوگر کنٹرول کرنے پر اتنا دور دیتے ہیں کولسٹرول کنٹرول کرنے پر اتنا دور دیتے ہیں پیجا بلٹ کنٹرول بلٹ کنٹرول کرنے پر اتنا دور دیتے ہیں سگرٹ کنٹرول بنا کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم کیوں کرتے ہیں یہ ہم آپ کی کون کی ناریوں میں کون کا وہاؤ کائن رکھنے کے لئے کرتے ہیں جو امور کی اسی جو اینڈ پوائنٹ ہے وہاں یہ ہے کہ ہم کون کی ناریاں آپ کی وہ چلتی رہے ہیں یہ سارا کچھ کرنے کا ایکسس کرنے کا سارا پرپز اور اینڈ پوائنٹ اور ہمارے تارگٹ ہی بارک شوگر کے جہاں تک اس میں آپ نے دو طرح کی پیچھی ایک ہوتی ہے میکرو واسکولر یعنی کون کی بڑی ناریوں کا باندھو دوسرا ہوتا ہے مائکرو واسکولر چھوٹی کون کی ناریوں کا باندھو جو میکرو واسکولر بڑی کون کی ناریوں کا جو باندھونا اس میں آپ کے جو اگر کون کی بڑی ناریوں باندھو تو اس میں تین قسم کے اپکٹ اس میں رہتے ہیں آپ کے ہاتھ اٹیک ہو سکتا ہے آپ کے دماغ کی کون کی ناری باندھو گئے یا آپ کی تانگوں کی ناریوں باندھو گئے جس طرح پاؤں کی انگریاں نیدی ہونے شروع ہو جاتی ہیں پاؤں پاؤنے پڑھ جاتے ہیں پاؤں کی کمی ہونے کی بڑی جہاں تک مائکرو واسکولر جو کمپلیکیشن ہیں اس میں تین قسم کے اپکٹ جو اپکٹ ہے وہ زیادہ اس میں موں کی چھوٹی ناریوں جو آپ کو پچھلا پردہ ریٹی رام جس کو بہتے ہیں اس پر انسبندہ دنیا میں سب سے بڑی وجہ بلائنڈنیس کی اندھے پان کی اوبر ہے دوسری جو ہے مائکرو واسکولر لیوری جس سمیں وہ ہیں ہمارے گردے اندھے پان کی آپ نے دیکھا ہوا کہ جہاں پہ گردے واش ہو رہے ہیں مریضوں کے گردے پیز ہو گئے ہیں تو آپ جا کے دیکھیں از دس مریضوں کے گردے واش ہو رہے ہیں اس میں نو یا آٹھ مریض وہ شوکر کی وجہ سی ہیں یہ اتنی کامن ہے اتنی زیادہ شوکر وہ ہمارے ہمیں کامن ہیں اور اس کی وجہ سے گردوں پہ افیکٹ آ رہا ہے لوگوں کے جو دیتے ہوتے ہیں تو موسٹ کامن خاص جہاں پاکستان میں اگرینل فیلر کا وہ اس وقت ڈائیبیٹیز ہیں تیسری جو اس میں مائکرو واسکولر کی وجہ سے وہ ہماری نرز ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ کون سو رہے ہیں مریضا کے شرائط کرتے ہیں کہ مجھے جکتی پینڈی ہوئی مجھے پتہ ہی نہیں جاتا مجھے پتہ ہی نہیں مجھے پتہ ہی نہیں یا پھر دوسرے ابتدائی اسٹیجز میں مریض کمپلینٹ کرتے ہیں کہ مجھے کیڈیاں چل رہی ہیں میرے پاؤں ہیں میرے پاؤں جال رہے ہیں یہ ہوتی ہے نیو روک ہے یہ مائکرو واسکولر جو آپ کی نسیں ہیں جس میں نرز مجھد ہوتی ہیں کون کو جو کون کی سپلائی ہے چوتی کون کی نالیو کی وجہ سے وہ مفاثر ہوتی ہے تو ہم نیرو پیپٹی میں اینڈ اپ ہوتے ہیں پھر وہ پیر قراب ہوتے ہیں پھر دنگلیاں کٹنی شروع ہوتی ہیں پھر پاؤں میں زکم ہونے شروع ہوتے ہیں ان کے ٹانگیں کٹی ہوئی جی جی ایسے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ شوگر کے نا کنٹرول ہونے کی وجہ سے ہم ان پر اینڈ اپ ہو سکتے ہیں یہ اس کی اہمیت ہے کہ ہم نے شوگر کو کنٹرول کرنا ہے ہم نے بڑا پیچھے کو کنٹرول کرنا ہے ہم نے سگرٹ نہیں پینی ٹھیک ہے ہم نے اپنا پلسٹر اگر بڑا ہوا ہے اس پر کنٹرول رکھنا ہے تاکہ آپ کا جسم ہے یہ چلتا رہے آپ ننگی کو انجوائی کریں کیا بات ہے ڈاکٹرول نے بڑے خوبصور طریقے سے دوستو آپ کو یہ سارا سامہ کر کے دیا کہ کون سی چیزیں آپ نے کرنی ہیں کون سی چیزیں کھانی ہیں اور کیا لائف سٹائل اپنانا ہے اور کیا آپ کھو سکتے ہیں اس موجی مرض کی وجہ سے